نمسکار دو پیر ایک بجے کی خبروں میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ روی مرشاں میرے ساتھ ہے میری سایوگی انجیلی شروعات کرتے اس وقت کی بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ کسان اندولہ سے جڑی ہوئی کسانوں کے لیے آج مودی سرکار کا بڑا فیصلہ گنہ قیمتوں میں آج اضافے کا فیصلہ سمبھا گنے پر ایف آر پی پچیس روپے بڑھ سکتی ہے گنے کی ایف آر پی تین سو چالیس روپے کوئنٹل ہو سکتی ہے ابھی گنے کی ایف آر پی تین سو پندرہ روپے پرتی کوئنٹل ہے جسے پچیس روپے سرکار بڑھا سکتی ہے تو گنہ کسانوں کو لے کر سرکار کا یہ بڑا فیصلہ سمبھا ہے آج تین سو چالیس روپے ایف آر پی کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں گنے کی ایف آر پی ابھی تین سو پندرہ روپے پرتی کوئنٹل ہے جسے بڑھا کر تین سو چالیس روپے پرتیق ونٹل سرکار کی طرف سے کرنے کا فیصلہ آمود رائے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس وقت جنہوں آمود آندولن کے بیچ سرکار کا یہ ایک اہم فیصلہ ہے گنہ کسانوں کو لے کر دیکھیں ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے لیکن اس بات کی پوری سنبھاؤنا ہے اور سوٹ بتاتے ہیں کہ آج کے اندر سرکار ایک بڑا فیصلہ کسانوں کو لے کر کر سکتی ہے اور اس میں یہی جو آپ نے کہا کہ ایف ہارٹی جو ہے تین سو پندرہ روپیہ اس کو بڑھا کر تین سو چالیس روپیہ کیا جا سکتا ہے ایک سندیس دینے کی کوشش ہے اور لگتار یہ بی جے پی کے بھی منج سے ہو یا سرکار کے منج سے ہو کرسی منتری کو آپ نے سنا آج سب یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتار پردھان منتری کی کوشش ہوتی ہے کہ کسانوں کے جیو نستر میں کیسے بہتر صدھار لائے جا سکتے کیسے بہتر کیا بلکل ایک اہم سندیش دینے کا پریاس دیش بھر کے کسانوں کو سرکار کی طرف سے آج یہ بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے گناہ کی قیمتوں کو لے کر شکریہ آمود رہے آپ کا